ایک بابا غزل امیر حمزہ خان شنواری انیس سو سات میں خیبر ایجنسی کے تحصیل لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے شنواری قبیلہ سے تعلق رکھنے والے امیر حمزہ کو خوشال خان خٹک، رحمان بابا اور غنی خان کے ساتھ پشتو شیری عدب کے چار اہم ستونوں میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے پشتو نظم و نصر کی مختلف اصناف میں کام کیا جس سے پشتو عدب میں فکر کی نئی راہیں کلی جو راہیں نئی کلی ہیں، فکر کی بھی اور فلسفے کی بھی اور فن کی بھی تو میرے خیال میں ان سب کا منبع اور مرکز حمزہ شنواری ہی ہے امیر حمزہ شنواری نے سینکڑو رامے، ناول اور فلسفیانہ اور تنقیدی مضامین لکھے ان کے شائع ہونے والی کتابوں کی تعداد اکیس ہے جبکہ چھئی کتابوں کے مسودے چپنے کے لیے تیار ہیں یون ان کی شائعی کی پہلی کتاب ہے اس کے علاوہ بحیر اور سپرلیب آئینہ کے ان کے مشہور شہری مجموعے ہیں اس کی شائعی میں پرانی شائعی کا رنگ بھی ہے اور جدید شائعی کے لیے انہوں نے مختلف نظم لکھی ہیں جس سے لوگ بڑے متاثر ہوئے حمزہ بابا نے پشتو شائعی کی مختلف اصناف میں کام کیا لیکن ان کی غزل نے نہ صرف ہم اصر پشتو شائعی پر اپنا اصر چھوڑا بلکہ اسے فارسی زبان کے اثرات سے بھی پاک کیا اس لیے انہیں بابا غزل کا خطاب دیا گیا ان کی شائعی کو کلاسیکی اور جدید پشتو شائعی کے درمیان پھل سمجھا جاتا ہے اور جس طرح غزل شائعی کی ایک شاخ ہے اور غزل کو جو انہوں نے مقام دیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ نے جو مقام فارسی شائعی میں پیدا کیا اور اس کے بعد اردو شائعی میں غالب نے جو مقام پیدا کیا کوئی بھی اس تک نہیں پہنچا کیا اسی طرح حمزہ بابا پشتو شائعی میں اس مقام تک پہنچے جہاں تک اور کوئی شائع نہیں پہنچا پشتو زبان کو علم عدب کا گراہ قدر سرمایہ دینے والے امیر حمزہ خان شنواری کا ستاسی برس کی عمر میں اٹارہ فروری انیس سو چرانوے کو انتقال ہوا حمزہ بابا کے ابائی گاؤں کے قریب ہی ان کی آخری ارامگاہ ہے لیکن پشتو عدب میں ان کے خدمات کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا امیر محمد خان جیو لنڈی کوتل اور اب جیو ٹرابل